یہ سب ایچ کون سائیڈ ہے جو دو چھوٹیس گارہ جو پڑیٹ کر رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی ابھی آپ لوگوں نے سکرینز پر تین ویڈیوز دیکھی ان تینوں ویڈیوز کے حوالے سے سوشل میڈیا پر میڈیا پر فیس بک ٹوٹر انسٹاگرام وغیرہ وغیرہ ایون یوٹیوب پر کافی مس انفرمیشن غلط معلومات پہنچائی جاری ہے یہ تین ویڈیوز جو میں نے آپ کو دکھائی ہے ان کا بیگراؤنڈ کیا ہے میں آپ کے سامنے باری باری ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا اور اس معاملے کو انشاءاللہ کلیر کر دوں گا سب سے پہلے ہم پہلی ویڈیو پر آتے جو اس وقت میرے رائٹ سیٹ پر چل رہی ہے یہ ویڈیو بہریہ ٹاؤن کراچی کی ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ایک شخص پانی کے اندر کڑا ہے جس طرح بلاول صاحب کہتے ہیں کہ جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے یہی صورتحال اس وقت پورے کے پورے کراچی کی ہے پورے کراچی میں بہت زیادہ پانی ہے ہر علاقے میں کوئی ڈیفینس ہو اچھا علاقہ ہو یا چھوٹا علاقہ ہو قصبہ ہو کلونی ہو گوٹ ہو کوئی بھی ایریا وہاں پر بارش ہوئی ہے ظاہر سے باتیں انتظامات تو کیے ہیں اس اندھ گورنمنٹ نے لیکن مسئلہ یہ ہے اس ویڈیو کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو میڈیا نے نہیں دکھائی ہاں سوشل میڈیا پر ابھی کئی نہ کئی چل رہی ہوگی لیکن میڈیا نے اس ویڈیو کو نہیں چلایا نہ کوئی میڈیا ہاؤس اس ویڈیو کو اب چلائے گا وجہ کیا ہے کہ کیونکہ یہ ویڈیو بحریہ ٹاؤن کی ہے کون سا بحریہ ٹاؤن جو ملک ریاض صاحب کا بحریہ ٹاؤن ہے اور ملک ریاض کی ویڈیوز بحریہ ٹاؤن کی ویڈیوز میڈیا کیوں نہیں چلاتا اگر آپ کو پتا ہے بہت اچھی بات ہے اگر نہیں پتا تو میں بتا دیتا ہوں کیونکہ بحریہ ٹاؤن کے اشتہارات ان تمام پرائیوٹ نیوز چینلز کو ملتے ہیں اگر وہ ان کی غلط ان کی اصل چہرہ جو یہ دکھائیں گے کہ یہاں پر بھی ایسی صورتحال ہے تو وہ ان کے اشتہارات بند کر دے گا کیونکہ اگر وہ دکھائے گا میڈیا ایسے ان ویڈیوز کو پبلک کرے گا اور دکھائے گا لوگوں کو کہ بحریہ ٹاؤن میں بھی پانی کھڑا ہوتا ہے تو لوگ وہاں پر پراپرٹی نہیں خریدیں گے اور دھڑلے سے تنقید کرنی ہے گورنمنٹ پر ان علاقے کے چیئرمین ان علاقے کے نازموں پر ان علاقے کے ایم پی ایس ایم این ایس پر کرنی ہے اور کرے تنقید بنتی ہے کیونکہ ان لوگوں نے وہاں پر کسی قسم کے کوئی انتظامات نہیں کیے لیکن ملک ریاس کا بحریہ ٹاؤن کا جب معاملہ آتا ہے تو ہمارا میڈیا منافقت دکھاتا ہے یہ پہلی بار نہیں ہوا اس سے پہلے کئی متعدد بار ہو چکا ہے میں آپ کو بار بار بتاتا رہتا ہوں اس حوالے سے اب دوسری ویڈیو جو مگرمچ کی ویڈیو ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ کراچی کا کوئی ایریا ہے منگو پیر وہاں سے یہ مگرمچ نکلے ہیں اور لوگوں پر حملہ کر رہے ہیں بارش کے پانی کے ساتھ باہر آ چکے ہیں یہ بالکل جھوٹ ہے فیک نیوز ہے غلط خبر ہے یہ ویڈیو دراصل پاکستان کی ہے ہی نہیں یہ ہندوستان کی ویڈیو ہے اور کراچی سے منصوب کیا جا رہا ہے کراچی کو بدنام کیا جا رہا ہے وہ لوگ ہیں جو پروپیگنڈا کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف حالانکہ آپ لوگوں کو پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے پیپلز پارٹی تو خود بے نقاب ہو چکی ہے اس بارش کے اندر وہ بات الگ ہے کہ ان کے وزیر مشیر میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر سوشل میڈیا پر بیٹھ کر جھوڑ بول رہے ہیں وہاں پر لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں لوگ گھروں کو چھوڑ گئے ہیں جو لوگ گھروں میں وہ گھروں کی چھتوں پر بیٹھے ہیں گھروں کے اندر پانی گز چکا ہے گاڑیاں بیلڈنگز وغیرہ سکول ہسپتال ڈسپنسری ہر جگہ پہ پانی موجود ہے اور گٹر کا پانی بھی ظاہر ہے ابل کر باہر آ چکا ہے تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی صورتحال ہے لیکن یہ والی ویڈیو مگرمچ والی ویڈیو جو ہے یہ بلکل کراچی کی نہیں ہے یہ بلکل جھوٹ خبر ہے اب تیسری خبر جو بی آر ٹی میں آگ لگی ہے جی بلکل بی آر ٹی میں آگ لگی تھی آج لیکن وہاں پر دو سے تین منٹ آگ لگی اس کے بعد فائر بریگیڈ والے آئے ریسکیو والے آئے انہوں نے بقاعدہ آگ کو تین سے چار منٹ میں وہاں کو آگ جو لگی تھی اس کو بجا دیا لیکن کسی قسم کا کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا لیکن بدقسمتی سے سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے وہ لوگ جن کو بی آر ٹی چپتی ہے جن کو یہ بات تکلیف دیتی ہے کہ عمران خان نے بی آر ٹی بنا دی وہاں پر حالانکہ وہ لوگ جو تنقید کرتے ہیں ان کے اپنے شہر کی کیا صورتحال ہے آپ لوگ کو بہت اچھی طرح پتا ہے وہ لوگ اور ان کے جو انکرز وغیرہ ہیں ان کے جو لوگ سوشل میڈیا پر ٹرولز بیٹھے ہوئے انہوں نے جناب اٹیک کرنا شروع کر دیا کہ جناب بی آر ٹی کو آگ لگ گئی ہے اتنے کروڑ کا نقصان ہو گیا ہے اتنے لوگ مر گئے خدا نہ خاصتہ مطلب لوگوں کو مار دیا جھوٹ پیلانے کے لیے نقصان کر دیا لکھو کروڑوں کا وہ بھی جھوٹ پیلا دیا ابھی جب یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے میں بھی اس سے پہلے اگر اس طرح کچھ واقعہ ہوتا ہے کہ سلیم صافی صاحب جو ہے جن کو بی آر ٹی سے بہت زیادہ تکلیف ہے بہت زیادہ نراض ہے بی آر ٹی ان کے شہر میں کیوں بنی ہے ان کی اجازت کے بغیر وہ بھی کچھ نہ کچھ اس طرح کا کوئی ٹویٹ ضرور کریں گے اگر کی ہوگی تو آپ اس ویڈیو میں دیکھ لیں گے اگر نہیں کی ہوگی تو انشاءاللہ کل یا پرسو اس بارے میں یا ابھی کچھ نہ کچھ وہ ضرور کہیں گے کیونکہ بی آر ٹی پر اب سلیم صافی صاحب بہت خاص نظر رکھتے ہیں اب میں نے آپ کو یہ تینوں ویڈیوز کلیر کر دی ہے برائے مہربانی کسی بھی خبر کو پھیلانے سے پہلے ایک بار تصدیق کر لیا کریں میڈیا کے سہارے پر نہ رہیں میڈیا کا کوئی چینل کچھ کہتا ہے دوسرا کچھ کہتا ہے بس اپنے اپنی ایک سیاسی پارٹی ہیں ہوتی انہی کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں ایک کو بدنام کرنا ہے ایک کو بچانا ہے تو یہی سچویشن ہے دوسرا آپ کو پہریہ ٹاؤن کا بتانا تک کلیر کر دیا مگرمچ کے حوالے سے بہت زیادہ فیک خبریں چل رہی تھی میں نے کلیر کر دیا تیسرا بی آر ٹی کے حوالے سے الحمدللہ کوئی کسی قسم کا جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا آپ کو یہ انفرمیشن پسند آتی ہے تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہے اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندہ بات